موسیقی مشکار آرائزوز میں آپ کا سواگت ہے تو پیش ہے آج کی اہم خبریں دیز بھر میں لوگ ڈاؤن کے چلتے دہالی مجدوروں ڈیلی کامگاروں پر سب سے زیادہ مار پڑی ہے ان میں بڑی سنکھیا ایسے مجدوروں کی ہے جن کے پاس نہ تو مجدوری کارڈ ہے اور نہ ہی راسن کارڈ جس کے چلتے انہیں کسی بھی طرح کی سرکاری مدد بھی نہیں مل رہی ایسے میں ایراج نیوز نے ان گریب مجدوروں اور ان کے پریوانوں کو بھوجن کے پروند کی انوٹھی مہیم شروع کی ہے ایراج نیوز کے کرسپونننٹ سویم اور دوسرے لوگوں کی مدد سے ان کے لیے بھوجن کی ببستہ کر رہے ہیں اسی کرم میں آج ہم پہنچے یو پی کے مراد آباد جہاں ہمارے کرسپونننٹ اب دیس پراسن نے کچھ گریب اور بے سہرہ پریوانوں کو چننٹ کر ان کے لیے بھوجن اور دوسرے جروری سامانوں کا پروند کروایا امر سنگھ بھائی آپ کتنے لوگ ہیں پریوان میں چار تکھوٹی بھوتے ہیں تو دو لڑکے ہیں ایک لڑکی ہے اچھا گیارے جنوں کا ہمارے ہو ہے پریوان تو کھانے پہنے کوئی بیوستہ نہیں ہے ہاں یار بڑی بری استطیق میں ہو آپ لوگ تو دکت ہے یار واسطہ میں دکت ہے ایرائی نیوز کی اس پہل میں سماج کے پرتیشتھت برک کے لوگ بھی بھرپور صحیح کر رہے ہیں ہمارے دیس میں بہت خراب حالات اسمہ بنے ہوئے ہیں ایک مہماری سے دیس جوج رہا ہے ایسی استطیق میں بہت سے ایسے پریوار ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے راستن نہیں ہیں چھوٹے بچے ہیں ان کے پتی باہر رہتے ہیں تو ایسی استطیق میں سر کیسے ان کے مدد کی جائے ہمیں سماج کی جمعہ داری ہے سرکار کے ساتھ ساتھ ہم سماج کے اچھو برک کے بھی جمعہ داری ہے اپنے آس پاس جو لوگ ایسے دکھائی دیں ان کی مدد کریں اور سرکار کو چنیت کر کے ایسے لوگوں پر جلدی جلدی مدد پہنچانی چاہیے اور سماج کے لوگوں کوئی بھی کرتب ہے کہ وہ ان لوگوں کو مدد دے کر اپنا سماجی دائیت پورا کریں سر جیسے کہ ہمارے چینل کی ایک محیم ہے کہ ہم گھر گھر جا کے کہ وہ ایسے گریب لوگوں کو راسن پہنچا رہے ہیں آپ جیسے سماجی کے مدد سے تو سر آپ کی طرف سے کیا مدد آج دی جا رہی ہے اب دیش جی نے پریڑا چاہیے ہم نے کچھ لوگ چاول اور مسالے اور تیل وغیرہ کے پرکٹ پنایا تھے انہوں نے وہ پہنچا رہے ہیں دس پرکٹ دس پریواروں کو دے رہے ہیں اگر آگے بھی کوئی ایسی ضرورت پڑے گی تو ہم اس کو لیتے جا رہے ہیں ہماری فیل گئی ہے ہم ہر جگہ دیکھ رہے ہیں جہاں سواستے سویدھائیں ورلڈ میں بیس کلاس میں آتی ہیں وہاں بھی ہماری بہت بڑے دوپ میں فیلی ہوئی ہیں تو اس میں ہم سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے جو دیکھنے بھائے ہے کہ اگر ہم بچاؤں پہ دھیان دیں پریونچن پہ دھیان دیں تو کچھ سے بڑھیا کچھ سے کوش افیکٹیو چیز کوئی نہیں ہے ہم سوشل ڈسٹینسنگ کریں جو اپنے گھروں میں جہاں پہ رہیں وہیں پہ موجود رہیں بہار انیتھا مومنٹ نہ کریں بہت ایسینشل سرویسز کی ضرورت ہوتی ہے کسی کو تو بہار ایک آدمی جائے ایسا نہ ہو کہ لوگ بہار بھومتے ملیں اور سوشل ڈسٹینسنگ بہت ضروری ہے اور سرکار کو بھی کوشش کرنی چاہیے اور ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے ساماج ایک طور سے ذمہ داری لے کے جو لوگ ہیں اپنے پڑوس میں سے لوگ ہیں جن کو بہار مومنٹ کرنی کی ضرورت پڑ رہی ہے یا کوئی اور انیتھا سیواب کی ضرورت پڑ رہی ہے تو ہم سب لوگ مل کے پڑوس سے ان کی ہیلپ کریں اور اس کا مومنٹ کو بچائیں بہار اکھا جو مومنٹ ہے چلنا فرنا اس سے بلکل ہمیں بچنا ہوگا سوشل ڈسٹینسنگ سب سے آسان اور سب سے کوشش افیکٹیو طریقہ ہے ایرائی نیوز کی اس بسیس پہل سے جہاں بہت سے گریب پریباروں میں جل رہا ہے چولا اور سماج کے دوسرے لوگوں میں جاگ رہا ہے مانپتہ کا بھاؤ وہیں سے ہمیں مل رہی ہے ایک چھوٹی سی آسا جن کے پاس نہ تو راسن کارڈ ہے نہ ہی ان کے پاس رہنے کے لیے گھر ہے اتنا ہی نہیں سرکار کے پاس ان کا کوئی ریکارڈ بھی نہیں ایسی استطیق میں ان لوگوں کو سرکاری مدد کیسے ملے ایسے لوگوں کے لیے ہمارے چینل آرائیز نیوز نے بیڑا اٹھایا ہے ان کی مدد کا اسی کرم میں آج یہاں کے ڈی ایم آر ہسپٹل کے ایک پسید ڈاکٹر نے بھی ان کی مدد کے لیے آسواسن دیا ہے اور ان کے لیے کچھ پیکٹس آن آج کے دیئے گئے ہیں مراد آباد سے افدیس پر آسر آرائی نیوز